اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکنز ونڈر صاحب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والے ایک مہینے میں پاکستان کی اکانومی ڈالر کے پرائز اور گولڈ کی فلیکچویشن کہاں پر جا کے تھمے گی تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی زیادہ ایجوکیشن پروائیڈ کی جائے گی تاکہ آپ ریالیٹی سے بابستہ ہو کر اپنی کاروباری زندگی کو مزید متاثر ہونے سے بچا سکیں سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیوکیشن مسنا ہو تو ویل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا آغاز کرتے ہیں دوستو پہلے تو پاکستان کی معاشر سے جو دن بہ دن بگڑتی چلی جا رہی ہے اور آئی ایم ایف کا پروگرام سٹل یہاں پہ تاخیر کا شکار ہے اور اس کی ریدن یہ ہے کہ موجودہ حکومت چاہے وہ کسی کی بھی ہو وہ مسلسل کسی بھی یہاں پر سمجھ لے شرط کو یقصہ اور ایک ساتھ ماننے کو تیار نہیں ہے کسٹوں میں پیسے چاہیے اور کسٹوں میں شرطیں مانی جا رہی ہیں جیسے کہ آپ نے پنجابی کا ایک محاورہ سنا ہوگا نوکر کی تنخرہ کی تو یہ والی وہ بات ہے اس وقت کہ یہاں پر نخرہ بھی چل رہا ہے اور حالات اس وقت تقریباً بھیک مانگنے سے بھی زیادہ بتر ہو چکے ہیں تو آئی ایم ایف کا پروگرام جتنا بھی تاخیر کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے یہاں پہ ڈالر روزانہ کی بنیاد پہ بڑھا ہے اور یہاں پر اب 20 روپے 21 روپے 14 روپے ایک ساتھ بڑھ جانا کوئی بات نہیں رہ گئی جبکہ اسی کے ساتھ میں آپ دوستوں کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ کسی بھی مستند ملک کی معشیت رکھنے والے کسی بھی حالات و واقعات کے پرائیم منسٹر کے لیے سب سے بڑی فکر کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے ملک کا ایک روپیہ دس پیسے سکپ ہو جائے کتنے پیسے؟ دس پیسے لیکن یہ بات آپ کو مانے میں نہیں آئے گی لیکن یہی سچ ہے یہ دس پیسے کا ہل جانا ایک پرائیم منسٹر کی جو رائٹ یا لیفٹ آنکہ اسے لفٹ کر دیتا ہے اسے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کیسا ہوا کیوں؟ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر ڈالر کی قیمت کا روز مرا بھڑتے چلے جانا اور آج تقریبا اس وقت بلیک مارکٹ، ڈیڈ مارکٹ یا گرین مارکٹ کتنی ہی مارکٹیں بن چکی ہیں وہاں پر ڈالر کی قیمت کئی پہ تین سو ہے کئی پہ دو سو ہے اور اگر یہی حالات رہتے ہیں دوستو تو ہم فور ٹونٹی پہ جا کے بینکرپٹ ہونے سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے اگر ابھی بینکرپٹسی ہیڈن ہے چھپی ہوئی ہے تو فور ٹونٹی کے لیول پہ جا کے یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی کیونکہ ماضی میں جتنے بھی ملک بینک ڈیفارٹ ہوئے ان کی ایک فگر تھی جب ڈالر ان کے ممالک میں چار سو بیس تک پہنچ گیا چار سو بیس چار سو پچیس یا چار سو پلاس ہو گیا تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور ویسے بھی لوٹ مارکر نظام اس وقت ہر اس ریاست میں شروع ہو جاتا ہے جب ڈالر تھری ہنڈرڈ یا ٹو ففٹی کروس کرتا ہے سبی کا یقین موشیت پہ اور موشیت چلانے والوں پہ سے بلکل ہٹ جاتا ہے سو گائز اسی کے ساتھ موشیت کہاں کھڑی ہے یہ آپ بہتری کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی کھانے پینے کی اشار میں سب سے سستی چیز ہوتی ہے روٹی جب روٹی پچیس سے تیس تک تجاوز کر جائے اور آنے والے جنوں میں اس کے تھمنے کا کوئی آثار موجود نہ ہو اور پرچاس رویے تک کی پریڈکشن مارکٹ میں آ جائے تو یہاں پر ملک کی موشیت کا حساب اب بہ آسانی سات سمدھر پار بیٹھ کے بھی لگا سکتے ہیں اسی کے ساتھ دوستو اب فائنل بات کرتے ہیں ڈالر کی اگر یہی روٹین رہتی ہے آئی ایم ایف سے تاخیر رہتی ہے یہاں پر ڈیل ہونے کی تو بھی اس کے دو مہینے بعد صورتحال بہت ہی زیادہ گمبیر ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہے کیونکہ ملک کے تمام سیاستدان اس وقت ایک پیج پہ آنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے سب کی اپنی دکانداری ہے ان کی دکان بند ہو جائے گی کوئی بھی یہاں پر اگر یکچہ ہو کر کسی بھی کامیاب اور سکسیسفل ملک کے پرائم منسٹر یا وزراء کی طرح سوچے تو یہاں پر کامیابی ان کا مقدر بن سکتی ہے لیکن بن نہیں رہی اینیوے اسی کے ساتھ دوستو آپ جانتے ہیں کہ جب ڈالر فلیکچویٹ ہوتا ہے اور ایسے ممالک جنہوں نے چلنا ہی ڈالر کے ساتھ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں ان کے گھر کی ان کے ملک کی ہر چیز چاہے وہ پیٹرولیوم مستوات ہو چاہے وہ سمیل سٹیل ہو یعنی کہ گھر میں لگانے والا سریعہ چاہے سمیٹ ہو وہ چیزیں آٹ اوف کنٹرول رہتی ہیں جیسے کہ ہماری پاسٹ کی ویڈیو میں آپ کو اگاہی دے چکا ہوں کہ پلوٹ اتنے سستے ہو جائیں گے اور ہونے جا رہے ہیں کہ آپ کی کنسٹرکچن اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ لوگ گھر بنانے سے ڈریں گے اور جو آپ کے پرانے گھر ہوں گے ان کی ویلیو بھرتی چلی جائے گی اور دوستو اسی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ نایاب ہوتا ہی چلا جا رہا ہے اب یہ اپنی اپنی خبول وطنی کا ایلیمنٹ ہے کہ کوئی اپنا ڈالر لا کے مارکٹ میں پھینکے جیسے آپ نے ترکی میں دیکھا تھا اس کا کوئی رول مارڈل اگر آپ کو دیکھنے کو ملے تو اس کے بعد ہی آپ کو یہاں پر انشاءاللہ بہتری آتی دکھائی دے سکتی ہے اب دوستو آفٹر دہ آئی ایم ایف اگر ہمیں ون پوائنٹ فور بلین ڈالر کا یہ جو بیل آوٹ پیکج مل بھی جاتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ جون میں جا کر کے ہماری ان کے ساتھ جو سابقہ ڈیل تھی جو پی ٹی آئی کے دور میں ڈیل فائنل ہوئی تھی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ایک نئی پرابلم دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہمیں ایک نئے پیکج کی ضرورت ہوگی اور اس پیکج کے مارکٹ میں آئے بغیر ملک میں لائے بغیر آگے چلنا بہت ہی مشکل ہوتا دکھائی دے رہا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو کہ ڈالر اگر اسی صورتحال پہ رہتا ہے تو ہمیں گولڈ کی پرائس کہاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں سبھی دنیا جانتی ہے دوستو کہ گولڈ is a safe heaven کسی بھی ملک میں جب دیوالیہ کے اثرات پیدا ہوتے ہیں تو لوگ بینکوں سے پیسہ نکلوانا شروع کر دیتے ہیں تو اسی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ریسنٹلی آئی ایم ایف نے ایک شرط رکھی کہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ بیس پرسنٹ کرنا پڑے گا وہ بوڑے لاچار یا سمجھ لیں کہ حرام خور جو زیادہ تر اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کہ جی وہ کام نہیں کرنا چاہتے اور وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ زیادہ تر پینک میں رکھوا کر انٹرسٹ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہاں پر آئی ایم ایف نے کر دی آسانی کیونکہ آپ کو ایک لاکھ رپے کی ڈیپوزٹ پہ بیس دو ہزار پہ یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ ہونے چاہ رہا ہے بلکہ کر دیا گیا ہے یہ نیوز بھی مارکٹ میں آ چکی ہے تو یہ جو بیس پرسنٹ کی ریشو ہوگی یہ اب گولڈ کے پرائس کو متاثر کر سکتی ہے میں اپنی ویڈیو کے اس پارٹ میں آپ کو اگاہی دوں گا کہ گولڈ کے پرائس کیسے متاثر ہو سکتے ہیں آپ نے اس کے اوپر خود ورک کرنا ہے دیکھیں دوستو زیادہ تر ہوتا ایسے ہے کہ جب معاشیت کے بگڑنے کے ایلیمنٹس بلکل افشاں ہو جاتے ہیں سمجھنے کے اندی ائر ہو جاتے ہیں پبلک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد لوگ اپنا پیسہ بینک سے نکلوا لیتے ہیں لیکن اب اتنا بڑا انٹرسٹ ریٹ یہاں پر شو کیا گیا ہے کہ دنیا اپنا پیسہ دوبارہ بینک کی طرف لے کر کے جائے گی اور ان کو ایک سمارٹ وے میں آئی ایم اف نے ایک آئیڈیا بنا کر دیا ہے اور اس سے پاکستان کی ملکی معاشیت کو اور زیادہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ فیول انجیکٹ ہو سکتا ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے یہ واحد ایک لاسٹ ہاپ ہے حالانکہ اس سے جو روپیہ ہیں وہ اور زیادہ ڈی ویلیو ہوگا اس لیے ڈی ویلیو ہوگا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو پہلے سے ہی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سمجھ لیں کہ پلان کے اوپر اتنا زیادہ انٹرسٹ پیگ کر سکے اور اس کو اس حالات میں کرنا پڑے گا تو اس پر اوپر معاشیت کی جو سمجھ لیں گاڑی ہے اس کے اوپر اور بوجھ بڑھ سکتا ہے بلکہ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا کہاں ایک لاکھ پہ اگر انٹرسٹ ریٹ نو سو گیارہ سو یا بارہ سو چل رہا تھا وہ دو ہزار تک اس وقت پہنچ جائے گا آنے والے دنوں میں تقریباً یہ خبر پھیلتے پھیلتے لیکن اس کے بعد گورڈ کا مستقبل کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ جن دوستوں نے یا ایسے کوئی آورسیز کنٹری والے ہیں ان کو تو اتنا فرق نہیں پڑنے والا لیکن ان کنٹری میں رہنے والے دوست کافی پریشان ہو جائیں گے وہ اپنا گولڈ سیل کر کے اب مارکٹ کی طرف جائیں گے تو گولڈ کے پرائزز کو تھوڑا سا دھچکا لگ سکتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے ایکیس روپے ڈالر کے بڑے ایک دن میں تیس روپے بڑے پھر ایک دن میں چھے پہ بڑے تو ہم اسی طرح ہی کرتے کرتے ٹونائنٹی ٹونائنٹی فائف پہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں سو گائز ایسے حالات میں اب یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے اس وقت ایس بی بی کی طرف سے سٹریٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے یہ کافی حد تک جو کہ ہے پیسے کو دوبارہ واپس بینک کی طرف لے کر کے آ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ڈیفارڈ کی خبروں کی وجہ سے کافی دنیا اپنا پیسہ جو ہے وہ بینکوں سے نکال چکی تھی لیکن اب اس سٹانس کو اگر ہم ایک پوزیٹیو وے میں دیکھیں تو اس کی ایک اچھی وائب مجھے آتی دکھائی دے رہی ہے جو گورمنٹ آف پاکستان کو بزاتے خود تو یہ آئیڈیا بہت وزنی لگا ہے لیکن آئی ایم ایف کا یہ فیصلہ پاکستان کے حق میں بہت ہی بہتر ہے اور کیونکہ یہاں پر جب پیسہ واپس بینکوں میں آئے گا دوستو تو معشیت میں تھوڑی سی جان پیدا ہونے کا آغاز ہو سکتا ہے لیکن ایسے میں گورڈ کے پرائس پر دوستو فرق پڑ سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ جو ان کنٹری میں پھر بار بار پوائنٹ کر رہا ہوں جو ان کنٹری میں لوگ اس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے پروفٹ کی طرف جائے گی ٹھیک ہے ان کی جتنی بھی گورڈ کے اندر انویسمنٹ ہے ان کو اس وقت بینک کی جانب سے ایک اچھی انٹرس ریٹ کی وجہ سے ایک سپورٹ ملنے کے چانسز ہیں سو گائز یہ تھی اب تک کی تمام خبریں جو پچھلے پندرہ دن میں یہاں پر پاکستان کی معشرت کو لے کر جتنے اقدامات کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے کھول کے رکھ دی ہیں اب یہاں پر جتنی جلدی ہو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جب ڈیل فائنل ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آئی خوب کے جب میں اگلی پندرہ دن بعد آپ کے ساتھ ایکانومی کی ویڈیو شیئر کروں گا تو میں آپ کو بہتر سے بہتر نیوز دینے کے اللہ تعالیٰ مجھے قابل کر سکے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ